ماتہت عدالتوں میں ارتباء کے شکاہ تیرہ لاکھ مقدمات تمٹانے کا منصوبہ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری سے ججز بھرتی کے لیے انیس اکٹوبر سے تحریری امتحانات کا آخاص ایڈیشنل سیشن ججز کی تحریری امتحانات کے لیے سات سو امیدواروں رو نمبر جاری جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں سیکیروٹی نہ ہونے پر ڈکیٹی وعدات بھی معمول شہر کے اہم اور مصروف علاقے تجاوزات سے بھر گئے زلعی انتظامیہ اہم مسئلے پر غفرت کا شکار کیے گئے اقدامات نمائشی قرار کاروائی کے طرح زبط کی جانے والے پتھارے اور ریڈیاں غیر قانونی ادائیوں پر پھر سے رگانے کا انکشاف مغلپورہ روڈ، گڑی شاہو روڈ اور ملیقہ سڑکوں پر تجاوزات سے ٹرافیک کی روانی متاثر گزرنا بھی محان ہو گیا موڈل شہرہ ایل او ایس کی خونی ڈرین نے کئی زندگیوں کے جراغ گھل کرتی ہے حکومتی ادم توجہ کی وجہ سے نالے کو ڈھاپنے کے لیے لگائے لوہے کے کورس خستہ حال ہو گئے سڑک پار کرنے کی کوشش میں اب تک بانہ افراد ڈرین میں گر کر جہاں بھاگ ہو چکے ہیں کرونا وبا کے دوران لوگ ڈاؤن سے بے حال ہونے والی کالین بافی کی سند تاہال بہال نہ ہو سکی بینل اقوامی آرڈر نامننے پر قیمتی کالین بنانے والے کارگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیکار بیٹھنے پر مجبور مبستہ تاجروں اور سنتکاروں کی لہوچ چیمبر کے صدر سے ملاقع حکومت سے ریلی پیکش کے اعلان کے لیے دافن مانگ لیا عوامی رکشہ یونین کا ساتھی ڈرائیور سے ظلم و زیادتی پر پولس کے خلاف اعتجاز قریب رکشہ ڈرائیور کی گھر پر قبضے کی کوششوں کی مزمت یونین سربراہ مجید غالی کا سی سی پیو سے مظلوم ڈرائیور پر سے جھوٹے مقدمات ختم کرانے کا مطالبہ حضرت آتا گنش بخش رحمت اڑالے کی 977 میں اس کے انتظامات مکمل کل بعد نماز شاہنات کیا محفل مشاعرہ منگل کے روز رسم چادر پوشی سے اور اس تقریبات کا باقاعدہ آخاز محفل حسن خیرات اور محفل سما کا بھی پروگرام جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب روح پرور اختتامی دعا میں لاکھوں اقیدت مند شریک ہوں گے سپیکر چوتری پرویز الہی سے سیالکورٹ چیمبر کے وفد کی ملاقات صدر سیالکورٹ چیمبر کیسر اقبال سابق صدر محمد اشرف اور میاں احسن کا سابق وزریالہ پنجاب کو اپنے دور میں بےمثال ترکیاتی کاموں پر خلاف تحسین سپیکر پنجاب اسمبلی کی کیسر اقبال بریار کو چیمبر کا ملا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر مبارک بات تاچر برادری کی ملکی معشق کی بحالی کیلئے خدمات پر تشکر کا اصحار حکومتی دعوے کے باوجود پاکستان ڈیلوے کا مالی خسارہ مزید بڑھ گیا آمدن میں ڈیلی سو ملین کا شارٹ فال روہ مالی سال کے پہلے اڑھائی ماس سات ارب اکسٹھ کروڑ کمام دلی ریکارڈ سب سے زیادہ خسارہ مسافر گاڑیوں کی مبنے پانچ ارب چالیس کروڑ ہوا مہکنے کو پندرہ ارب اٹھ سٹھ کروڑ حدث کے مقابلے میں ارتالیس فیصد کم ریونیو جمع ہونے پر جاری اخراجات کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا مریم نواز کا سونہ اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ مسلمی گنون کی نائب صدر کی جاتی عمرہ سے نکلنے والے کافتے کا شادرہ چوک پر عظیم اشان استقبال کا پروگرام رانہ تنبیر حسین استقبالیہ کمیٹی تشکیل دے دی مسلمی گنون نہور کے صدر پر ویس ملک اور خوجہ عمران نظیب ہی مریم نواز کے عمرہ ہونگی پاکستان ڈیموکریٹک آلائنس کی صف پندی اہاں پیش رفت محکومت مخالف تحریف کے لیے آپوزیشن کی سنجیدہ کوششوں پر حکومتی ایوانوں میں حل شل مزریعالہ پنجاب اسمان بزار کا وزراء اور ارکان اسمبلی کو پاٹی کارکنان اور عوام سے رابطیں بڑھانے کی ہدایت مزریعالہ کا عراقین اسمبلی کے تحافظہ دول کرنے کے لیے ملاقاتوں کا فیصلہ مزریعالہ نے کرپشن کے بطوں کو پاش پاش کر دیا لوٹ مار کی سیاست کرنے والوں پر زمین تنگ ہو گئی پہلی بار بڑے لوگوں کو احتساب کی کٹیرے میں کھڑا کیا مزریعالہ پنجاب اسمان بزار کا وزراء عظم عمران خان کے کرپشن کے خلاف ویجن پر خلاج تحسی بولے پاٹی منشور سے ایک انچ پیچھے نہیں ہتیں گے لوٹ مار کا دور اب کبھی واپس نہیں آئے گا پاکستان کے ہاتھوں میں ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ہتھکڑیاں حکملان نا اہل نکمے اور ناکام ملک میں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون اور ماحول ہے مہنگائی اور بیروزکاری اور روش پر ہے قوم مایوس اور نوجوان ڈگریان چلا رہی ہیں جہا تھا ہمیں تقریب سے امیر جماعت اسلامی سراج الرحق کا خطاب بولے کڑوا سچ سننا مشکل ہے تباہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں لینڈنگ کے دوران کوئیت ایرویز کا تیارہ فنی خرابی کا شکار رنوے پر موڑ کاٹ تھی بوئنگ ٹریبل سیمن کا نو سیوہیر اچانک جیم ہو گیا پائلٹ کے سرطحال سے آگاہ کرنے پر سی اے اے عملے نے رنوے کلیر کرانے میں مدد تھی ہنگامی سرطحال کے پیش نظر لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آدھے گھنٹے تک جہازوں کی اڑان اور اتران موت تل رہی لوکل گرمنٹ کی ایکسیم کی آلی شان انجنرنگ بہتر لاکھی نالیاں اور سولنگ کاغذ پر بنا ڈالیں انٹی کرپشن پولیس جالی ادائیوں سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے سرکاری افسر کو گرفتار کر کے اٹھائیس لاکھ کرے کا فری کر لی پاکستان رینوے کا شیڈور مسلسل تاخیر کا شکار کراشی اور کوئٹہ سے آنے والی فرینیں گھنٹوں لیٹ جعفر ایکسپریس کی آمد میں اڑھائی گھنٹے کی تاخیر فرید ایکسپریس ایک گھنٹہ پچاس منٹ لیٹ عبام ایکسپریس پونے دو گھنٹے کی دے سے آمد پنجاب آر کانسل کے انتخابات کی تیاری اٹھائیس نومبر پولنگ کے مقرر انتخابی نتائج کا اعلان آٹھ دسمبر کو ہوگا لاہور ڈیویجن سے چھبیس ہزار ایک سو اٹھابن ووٹ دینے کے اہل وکلا کانسل کے سولہ مہبران کا انتخاب کریں گے پنجاب بھر سے ایک لاکھ چھبیس ہزار چھ سو اناسی اہل وکلا مصموحی طور پر پچھتہ مہبران کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے مزریعالہ پنجاب سردار عثمان بوزار سے وزیر لائف سٹوک حسنین بہادر کی ملاقاب سیاسی صورتحال صوبے میں گوڈ گووننس کے امور پر تباہ دا خیال ملاقاب میں جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے جلدہ سرد قیام پر تھی اتفاق مسلم نگنون شعبہ خواتین کی تنظیم سازی نائب سردالاہور سیف الملوک ہوکر کا این میں 132 کی لیگی خواتین کارل کنان سبیٹنگ مارٹ پر پاتھی عہدے دینے کی یقین رہانی موسیقی 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 موسیقی